مدینہ شریف وہ سلام کو پسند آگا وہ کتنا خوش نصیب فورت تھا جو میرے حضور کو پسند آگا کاش کہ ہم حضور علیہ السلام کو پسند آجائے اور آج کی اس مقدس رات میں جو ہم پیٹھ کے حضور کو یاد کر رہے ہماری یہ مجلس جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو حضور کو وہ اونٹ پسند آگا حضور نے کافلے والوں کو بلایا کہا یہ تمہارا اونٹ مجھے پسند آگیا ہے تم نے بیچنا ہے میں نے اس کو خریدنا ہے اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا جب میرے حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے میرے شیخ کہتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جی پیارا محمد آجائے میرے اپنا سارا گھر بیچا جی پیارا محمد آجائے انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا میرے حضور نے پوچھا تو کہاں بیچنا ہے قیمت تے ہوئی اور قیمت تے ہونے کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی محار پکڑنے کے بعد انشاء رکھایا میں کوئی اونک خریدنے کے ارادے سے تو آیا نہیں میں تو ویسے سیر کرتا ہوا آیا تھا تمہارا اونک مجھے پسند آگیا تو میں قیمت بھی ساتھ میں لائیا نہیں ابھی میں جا رہا ہوں یہ پاس میں رہتا ہوں ابھی تمہاری قیمت بھی جوا دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے اونک کی محار پکڑی اور لے کے چلتی اب جب جب حضور جا رہے ہیں امام زرکانی نے لکھا ہے یہ لوگ جو ہے وہ حضور کو تکتہ ہی رہ گئے حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے جب حضور آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو جو ہے وہ مل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اب تھوڑی دیو تو کھڑی رہے جب سکتے سے بار آئے تو ایک گوٹرے سے کہنے لگے یار ہم لوگ عجیب ہیں ایک شخص آیا ہمارے پاس جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہم سے اونکی لے گیا اور ہم نے اس سے جو ہے نام بھی نہیں پوچھا ہم نے جو ہے اسے پیسے جو لینے تھے وہ بھی نہیں دی اور ویسے ہم جو ہے اس کو روانہ کروا دیا تو ان میں سے پہلا شخص کہنے لگا یار کیا بتاؤں میں تو جو ہے وہ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کے مو سے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا جب وہ بات کرتے تھے تو مو سے پھول جڑ رہے میں تو اسی منظر کو دیکھتے رہ گیا دوسرے والے سے پچھا تو کہاں گھن تھا تو وہ کہنے لگا یار میں تو اس کی مسکراہتی دیکھتا رہ گیا جب وہ مسکراہتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ نور کا عقص پڑھتا تھا یعنی جب حضور علیہ السلام مسکراہ رہے تھے تو سامنے والا جو پہاڑ تھا اس پہ عقص پڑھ رہا تھا نور کی وجہ سے تیسرے والے سے پچھا تو کہاں گھن تھے تیسرے والے نے کہا یار کیا بتاؤں میں تو اس کی آنکھیں اتنی دھوٹھتی تھی میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا آزم چشتی نے کہا کیا خوب سجندیاں اکھی آنے جو میں بھر کے سرائیاں رکھی آنے تو اجے میرا یار نہیں جتھا جنو بیک کے چند شرم آو اتی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکڑے سیر کرنے سارا گلشن سیشن آوے جو ہاتھ پھلا میں چھ رکھ دا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشینے مست رسینے پیچھ سوڑا خجل سوہاوے اکھ ہگڑے تھی انج پیہ جاپے جو میں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چل دی جاوے علم خدا نے اینہ دتا اکلا وچناوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچناوے کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے خلق کو دینے مولئی دنیا کوئی ورلائی چان بچاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چل دی جاوے آزم ایڈا سوڑا وائی سانو کی طرح نظر نہ آوے کہنے لگے یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا تو جب یہ باتیں ہوئیں تو ان کو اسے سے کہنے لگے یار ہم عجیب لوگ ہیں کوئی اس کے حسن میں خویارا کوئی اس کی باتوں میں خویارا کوئی اس کی آنکھوں میں خویارا اور ایک اجنبی شخص ہم سے جو ہے اپنے حسن کا جہنسہ دے کے انہوں کا ہاتھی آ کے لے گیا جب انہوں نے یہ کہا انہوں کا ہاتھی آ کے لے گیا تو قبیلے کے سردار کی بھی امام زرکانی نے لکھا ہے جو ابھی تک کھیمے کی اوٹ میں بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہی تھیں اس نے جو ہے وہ پردہ سرکایا کھیمے کا اور پردہ سرکا کے کہنے لگی خبردار اگر کسی نے جو ہے یہ کہا ہاتھی آ کے لے گیا کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ وہ ہاتھی آ کے لے گیا اگر وہ نہیں نہ آیا تو میں زامروں میں تمہیں اوٹ کی قیمت دوں گی تو سارے کہنے لگے اچھا اچھا تو اس کو جانتی ہے تو کہنے لگی واللہ میں بھی اس کو نہیں جانتی تو کافر زمانت کیسے لے رہی ہو تو کہنے لگی جب تم باتیں کر رہے تھے میں نے کھیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا خدا کی قسم جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اماو زرکانی لکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر جزری تھی کہ حضور کے غلام ایک جو ہے خجوروں کا ٹوکرہ بھرکے لے گیا ہے اور یہ وفد تاریخ تھا جو دوسری جگہ سے آ کے تھیرا ہوا ان کے سامنے پیچ گیا کہا حضور نے یہ تمہاری مہمان نوازی بھی نہیں پیچی اور یہ تمہارے اوٹ کی قیمت ہے وہ خوبصورت آنکھوں والا وہ خوبصورت ظلفوں والا رہتا کہا ہے تو صحابہ اکرام نے بتائی یہ جو پاس میں خجوروں کا جھنڈ دکھ رہا ہے وہ محمد عربی کی ذات اسی جگہ پر رہتے ہیں امام زرکانی نے لکھا ہے کہ سارا کافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آکے اسلام کی دولت سے سر پراز ہو گیا تیریہ تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا تو جس نے بھی دیکھا حضور علیہ السلام کا ہو کر رہ گیا تو کہا یہاں پر ودوحہ سے مراد حضور علیہ السلام کا چارس کی طرح چمکتا ہوا جہدہ اور لیگ سے مراد حضور علیہ السلام کی شبے دیجور کی طرح آپ کی شانوں پہ رجب کی ہوئی ظلف ہے تو حضرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا کہ کائنات کے اندر ایسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا دوسرا کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو اچھا یہ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا جنہوں نے قریب سے دیکھا کہا یہ تو جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا لیکن جنہوں نے چودہ سو سال کے خاصلے سے دیکھا جنہوں نے چودہ سو سال بعد دیکھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا مکچند بدر شاہ شاہ نی متھے چمک دی لات نورانی کالی زلہتے اکھ مستانی مکمور اکیہن مدبر اور اللہ حضرت نے تو آدھ کر دیکھا بل بل نے گل ان کو کہا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا خرشید نے جو ہے وہ بڑھ کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خرشید چمکا جب بڑھ خرشید تھا جب زور پر اور جب بڑھ کے چمکا تھا کمر حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ہر کسی نے اپنے انداز کے اندر تاریخ کی آج کی اس مقدس رات میں ہم بھی بیٹھے ہیں اور اپنی چھولیاں بھیلا کے حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یقینا جو ہے آلہ حضرت کا جو شیر میں نے شروع میں پڑھا آلہ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دب بھی چمک آ دے چمک آنے والے تو آلہ حضرت کی جو ہے یہ شیر ہم پڑھ کے آج کی رات میں حضور کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حضور جو ہے حضور کے سنکے سے حضور کے پاک میلاد کے سنکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی مجالے کر دے ہمارے ایمان کو جو وہ بھی ہے وہ بنور کر دے اور ہمارے سینوں کو بنور کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ یقینا جو ہے باتیں بہت سی ہیں عرض کرنے کے لیے میں نے کہا تو مقصر بیان ہوگا یہ مائی کی ہے وہ بھی کم کے دیر سے آواز گھت رہا دردی پاک پڑے اللہ و مسلی اللہ سیدنا و بولانا محمد 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 صلی اللہ علیہ السلام سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ حضور علی سے لاشت بات جو اللہ مطلب اقبال میں جو بتائیے وہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ حضرت عاملی ولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے وہ بھی طبیعت کے اندر سختی آگئی ہے کوئی بھی بات کہتے ہیں تو تڑاک سے جواب دیتی ہے تو ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے وہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں طبیعتوں کے اندر اگر نرمی پیدا کرنی ہے تو اللہمہ ڈاکٹر اکبال نے کہا دو کام کرنے ہیں بہلا کام کونسا انسان کی یہ تب ہی فطرت ہے کہ وہ جو ہے وہ حسن کی طرف مائن ہوئی آپ اگر دیکھیں گے مچے کی خوبصورتی ہو تو انسان اس کی طرف مائن ہو جاتا باگیچے کے اندر سے گزر رہے خوبصورت کھول کھلا ہوا دیکھا تو آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے کوئی خوبصورت بلڈنگ دیکھی تو اس کی طرف آپ جو ہے دیکھنے لگ جاتا تو انسان جو ہے وہ تب ہی طور پر خوبصورتی کی طرف مائن ہوتا ہے تو اللہمہ ڈاکٹر اکبال نے کہا کہ جب انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کی طرح مائر ہوتا ہے تو چونہ جو ہے اس کے سامنے حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے تک جائے گا حضور کے حسن کا ذکر کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے عشق کرے گا اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگاؤں وہ یہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں حضرت بچے وہ جو اڑیل ہو گئے ہیں بات نہیں مانتے ہیں گھر میں سامنے بولتے ہیں طبیعت کے ادر سختی آ جائے گا علمہ ڈوکٹر اقبال نے ایک نسخہ بتایا ہے اور خود پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کسی نے پوچھا کہ غالب بہت بڑا شائر گزرہ ہے اہلِ عدب کے اندر سب سے بڑا شائر غالب کو مانتا ہے لیکن غالب کو وہ عزت نہیں ملی جو علمہ ڈوکٹر اقبال کو ملی گئے کسی نے علمہ ڈوکٹر اقبال سے یہ راز پوچھ ریا کہ آخر جو ہے آپ کو عزت ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی گئے اتنی جو ہے وہ کس وجہ سے ملی تو علمہ ڈوکٹر اقبال نے جو ہے خود ہی کہا کہ تمہارے شہروں کے اندر یہ مٹھاس کار سے آ جاتا ہے غالب بہت بڑا شائر ہے لیکن تمہارا جو بھی شہر کو مشہور ہو جاتا ہے تو علمہ ڈوکٹر اقبال نے جواب دیا کہا میں نے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑا تو جب سے میں نے حضور کی ذات پر ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑا ہے اللہ نے میری زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے تو جو بھی شہر کہتا ہوں وہ لوگوں کے اندر مقبول ہو جاتا ہے طبیعتوں کے اندر نرمی درود پاک سے پیدا ہوتی ہے ہمارے بچوں کو ہم حضور پر درود پڑنا سکھائیں جو گانے سکھانے کی جو عمر جو رکھتے ہیں ان کو گانے جو سکھاتے ہیں پھول لے گئے اس تائم میں ہم جو ہے نار چلا کے جب ان کو درود پاک پرنا سکھائیں ہفتے دست دن تک آپ بلد کرائیں اگر بچوں کی طبیعت میں سختی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ بچے کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نرمی جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو یہ کام ہم ضرور کریں ضرور سے محبت کریں اپنے گھروں کو ساپ سکھرا رکھیں گھروں کو سجائیں نماز کی پابندی کریں خاص طور سے جو ہے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام دیں حضور کے حسن کے تذکرے بتائیں حضور کے حسن اخلاق کے تذکرے بتائیں حضور کی زندگی اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ جو اس اعتماد سے زندگی گزارے تھے اور یقیناً جو ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا دن میں ہیں درد و غم کے پسانے پھرے ہوئے برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا لوگ سن رہے تھے بڑے شوق سے ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے جی چاندہ ہے اس رات میں محشر دی خجر تک روک لوا جی وست چلے میرا سہڑے لی خشر تک روک لوا نہ نظر کرم دی چھات مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ظلمیں جدر بھی پکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشاہ فراز جس نے دیکھا وہی لڑ گھڑاتا گیا تم سے پریاد ہے اے گمبد خزرہ والے قوبے والوں ستاتے ہیں قلیسہ والے اللہ عزیز کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جو یہ مختصر مجلس ہماری ہوئی ہے حضور کے صدقے سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضور سے ہمیں سچی محبت کی طور کی نصیب فرمائے ہمارے جس طرح ہم گھروں کو صاف سترا کرتے ہیں اللہ حضور کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دیں اصدق کرو اللہ ربی من کلی زمبی واغوی لئی وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ایک آیا ہے کہ خاص طور سے ہمارے اندر کچھ چیزیں رہتی ہیں کہ ہمارے ہمارے تھوڑی چیزیں جو ہو جائے نا وحب کی جو بیماری ہمارے اندر یہاں مثال کے طور پر کسی کو اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اچھے خاصے سمجھدار لوگوں میں نے ایک منطقہ کنکرالا میں بھی آپ صاحب کے اس چیز پر میں نے بیان کیا تھا اچھے خاصے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ملویس ہو جاتا ہے کوئی آکے کہتا ہے وہ پھلا مندر بنا ہوا ہے پھلا بابے کا جو ہے وہ بڑا ہو گا ہے اس پہ آپ چلے جائیں آپ کو بچہ ہو جائیں اچھا خاصہ سمجھدار نمازی پریزی بندہ جو ہے وہ اپنی عورتوں کو اپنے کھروانوں کو لے کے وہاں پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ منت مانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اولاد آ رہے گا حضور علیہ السلام کی ایک عدیس ہی ہے یہ رکیہ کرنا جس کو کہتے ہیں پہلے لوگوں کے پہلے زمانے کے اندر جو ہے کتبار کے اندر یہ تھا کہ ایک جانور کو کان کاٹ کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ کسی لوہے کی چیز سے گرم کر کے نشان لگانا یا جو ہے وہ ایسے شرکیاں دم اور پھوک کرنا جیسے کوئی ایسا جو ہے وہ منتر وغیرہ پڑنا کوئی ایسا شرکیاں پھوک جھاڑ وغیرہ کرنا جو اللہ کا کلام نہیں ہے یعنی اللہ کے علاوہ کو جو ہے وہ شرک والا کام جو کرنا یہ جو ہے سراسر گمرائی ہے اور بندے کو جہنم میں لے جانے والا کام ایک بندہ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے میں بارہ یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے بڑی جو ہے وہ جھاڑ پھوک ہے سب سے بڑی جو علاق کی چیز ہے وہ قرآن قرآن کی کوئی دو آیتیں بھی پڑھ کے آپ مریض پھوکے اور اللہ کی ذات میں یقین رکھیں انشاءالوالعزیز اللہ جو ہے وہ شفا نصیب کرے گا قرآن کے سامنے کتنی بھی بڑی بلاہوں کتنی بھی بڑی ناروں کوئی ٹھہری نہیں سکتے قرآن جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءات ہم ہے ہر چیز کا طبیعہ ہر چیز کا قرآن مجید کے اندر علم ہے تو یہ جو ہے وہ گلت چیز ہے جو ہمارے اندر جو رائج ہو گئی ہے کبھی کسی کے پاس دم پھون کرواتے ہیں کبھی کسی غیر کے پاس جا کے کوئی شرکیاں جھاڑ پھون کرواتے ہیں تو اس چیز پہ ہم خاص طور سے توجہ دیں کہ بعض اوقات بندہ اس سے جو ہے وہ ایمان سے خان جن گلتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے سے ایسا ہو گئے حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم جو ہے وہ چند سہولتوں کے لیے چند آسانیوں کے لیے اپنا ایمان جو ہے وہ داؤں کے لگا دے تو بندہ مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے درد کے علاوہ وہ کسی کے سامنے نہیں چھوڑے اور اپنا اسلام چھوڑ کے مذہب کی جو بتائیوں چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور کے پاس دا جائے تو خاص طور سے یہ چیز کام دھان رکھیں علماء اکرام ہیں ان کی طرف رجوع کریں سعادات اکرام اہل بیعتیں ان کی طرف رجوع کریں قرآن کی اگر آپ کو کوئی صورت یاد ہے زیادہ نہیں سورہ فاتح اکرام کو یاد ہو گرم میں کوئی ذکت ہے قلو اللہ شریف آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تین مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ پی لیں اللہ کی ذات پہ بروسہ رکھیں کوئی مشکل پھیریہ سکتے ہیں سب سے جو بڑی چیزیں وہ یقین ہیں ایک چھوٹی سی بات یاد آگی تو وہ بتا دو ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے لڑکوں نے مل کے ایک گدے کو مارا گدہ مر گیا تو قبر کھوڑ گیا اس کو دفن کر دیا اب دفن کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو جب دفن کر رہے تو لوگ درے پاس کہا کیا ہے کہا یہ قبر ہے کہا کون سے پیر کی کہا یہ گڑن شاپیر کی قبر کس کی ہے گدے سے انہوں نے اس کو گڑن شاپیر بنا دیا اس دن سے وہاں میلہ لگے اب لوگ آ رہے کوئی مندتیں مان رہے ہیں لوگ گئے رہے ہیں وہ اب وہ ان کی جو کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو پوری ہو جانا جیسے آپ گئے وہاں پہ پاس ہے آپ نے سلام نہیں کیا اتنے فارس سے کوئی کانٹر لگ گیا غائر پنچر ہو گیا اب ان کا وہب ہے آ گیا کہ یہ بس اس مزام سے ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ جو چیزیں ہونے والی ہیں جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیئے وہی ہوتی ہے کوئی کچھ بھی چالے اللہ کی مرضی کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اثر میں شیطان پوری کرتا ہے انسان وہم کر لیتا ہے کہ یہ اس کے کرنے سے ہو گئے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ میں نے راولہ میں بھی ابھی جو ہے وہ پرسیالہ حضرت میں اس چیز کے تعلق سے جو خرضی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میں نے بیان کیا تھا آپ کو آفیز علی شیر صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ وہ بیان مل جائے گا آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ تفصیل سے اس چیزوں پہ میں نے بفتگو کی ہے تو ان چیزوں سے ہم پریز کریں فرضی مزاروں سے پریز کریں فرضی باباوں سے پریز کریں اور جو نکڑی جو لوگ گھوم رہے معاشرے کے اندر جو چونہ لگاتے ہوئے ان سے پھریں ایک چیز کہا کہا تو ہم لوگ آت دکھاتے ہیں جو ہوتی مانگنے والے آتے ہیں ان کو آت دکھاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ سونا ڈبل کر رہے ہوتے ہیں حضرت دو ہم آپ کا سونا ڈبل کر دینا وہ ڈبل کرنے کے چکر میں شنگل ہی نہیں رہتے ہیں ہماری بد نصیبی اتنی زیادہ ہو گئے یہ علم کے معاملے میں اور اس کے دین کے معاملے میں اتنے پیشڑ گئے ہیں بد قسمتی سے صحیح صاحب ہم ان کو آت دکھا رہے ہیں وہ ہماری قسمت دکھا رہے ہیں جو خود بکھاری ہے ایک ایک نوٹی امارے گھروں سے مانگ رہا ہے ایک ایک نوٹی سارے گھروں سے اکرتی کرتا وہ ہمارے ہاتھ دیکھ بتا رہا ہے ترے نصیب میں یہ ہے ترے نصیب میں یہ اور جناب ترے نصیب میں جو ہے وہ خود ہی تجھے پتا نہیں ہے اور ہم اس کی باتوں میں یقین کر کے اپنا دین بھی برباد کرتے اپنی آخری بھی برباد کرتے ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں غور و فکر کریں اللہ کی طرف رجوع کریں حضور علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں کلپے غورهم فکر کریں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توقع نصیب کریں استغفرالدہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہ ہم وہاں حبہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ